کہ ہم نے نکاح کو ہم نے شادی کو اتنا مہنگا کر دیا ہم نے شادی اتنی بری بنا دی ہم نے برادریوں کی دیواریں اتنی ہونچی کر دی ہیں ہم نے ذات پات کی اتنی لمبی کھندک ہوتی ہے کہ بیٹیاں کھڑی اس پار دیتی ہیں کہ ہمارے ماں باپ کے پاس اگر اتنی دولت ہوگی تو ہمارا بیعہ ہوگا بیٹیوں کو صاف نظر آ رہا ہے کہ یہاں تو سودے بازی ہو رہی ہے یہاں شادیاں نہیں ہو رہی ہیں سارا الزام لگانا چاہتے ہو بچوں پہ اپنے گربان میں کبھی جھانکیں گئی نہیں مانتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے قرآن میں کہا شریعت نے کہا دنیا کے تمام مذائب نے کہا ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے باپ جنت کا دروازہ ہے اور مان لیا ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے باپ جنت کا دروازہ ہے تو کیا ماں باپ کے لیے بچوں کی کوئی ذمہ داری آئید نہیں ہوتی کیا ماں باپ کا یہ کام نہیں باتتا کہ بچوں کو اپنی چھاتی سے لگا کے رکھیں کہ ماں باپ کی یہ ذمہ داری نہیں کہ بچوں کو اپنا دوست بنائے کیا تمہارے پاس وقت ہے آج اپنے ان بیٹیوں سے بات کرنے کے لیے آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے آپ کے پاس بعد میں رونے کا وقت ہے آپ کے پاس بعد میں لکیر پیٹنے کا وقت ہے آپ کے پاس اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے وقت نہیں ہے آج سے بیس سال پہلے ایک بیماری آگئی تھی جس کو ٹیلی ویزن کہتے تھے وہ گھر میں لگا ہوتا تھا اب جو وقت بچتا تھا باپ بھی مردے کی طرح اس کے سامنے بیٹھا ہے ماں بھی بیٹھئے دادہ بھی بیٹھے دادی بھی بیٹھئے پوتے بھی بیٹھے پوتیاں بھی بیٹھے اب سب اللہوں کی طرح اس کو دیکھ رہے ہیں اب اس کی جگہ موبائل نے لے لی ہے ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہو ایک ہی لوبی میں بیٹھے ہو ایک ہی سہن میں بیٹھے ہو اپنے اپنے موبائل پر اپنے اپنے ویٹس ایپ پر یہ پتہ ہی نہیں کہ دائیں ماں بیٹھی ہے یا باپ بیٹھا ہے باپ کوئی پتہ نہیں کہ میں نے اپنی بیٹی سے کچھ پوچھنا ہے بیٹے سے کچھ پوچھنا ہے ٹائم ہی نہیں ہے رات کے دو بجے تک اس مسئیبت سے فارغ ہوتے ہیں اس کے بعد سو جاتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے آپ اس میں بات کرنے کے لیے ہاں الزام لگائیں گے کہ ہماری بیٹی کو فلاں لے گیا ہمارے بیٹے کو فلاں نے ورگلا دیا ال� اعزام لگانے کے لیے ٹائم ہے بچوں کے پاس ان کی ضروریات پوچھنے کا وہ اگر کوئی سوال کرتے ہیں تو ڈانٹ دیا جائے آگے سے چھپ ہو جاؤ اگر کسی کو بھوک لگی ہے کھانا دوگے کے نہیں دوگے اگر انسان جوان ہو گیا اس کے جسم کی ضروریات ہیں آپ کو کہتے ہیں بچے کا نکاح کر دو نہیں پہلے کیریئر بنائیں گے اب اس کو نکاح کی ضرورت تو بالک ہونے کے بعد ہے نہیں ہم تو کیریئر بنائیں گے بناو بھائی کیریئر بناو تاکہ اس کا کیریئر بن جائے اور کریکٹر برباد ہو جائے تم تیس سال تک ان کا کیریئر بناو اور تیس سال کے دوران یہ اپنا کریکٹر اتنا خراب کر لیں اپنی زندگی میں اپنے جسم کے ساتھ اتنی بیمانیاں کر لیں کہ جب کیریئر کی اوچی کرسی پر پہنچیں تو ان کے پلے کریکٹر بلکل نہیں ہوگا اس کیریئر کا پھر کچھ نہیں ہو سکتا جو تم نے بنا کے دیا ہے ان کو جو لوگ غریب ہیں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں لڑکے والوں کی جو بچولے ہیں انہوں نے اتنی لمبی لسٹ سامنے کھڑی کر رکھی ہے اب لڑکی والا غریب سوچتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کروں گا تو پھر کروں گا کیسے شادی کو اپنے خاندان کی عورتوں نے اتنا مشکل بنا دیا اتنا مشکل بنا دیا اتنی رسمیں اتنی رسمیں اتنی رسمیں یہ لے آو وہ لے آو یہ لے آو یہ لٹا دو وہ لٹا دو اتنی رسمیں قائم کر دیں کہ غریب آدمی کا حوصلہ ہی نہیں پڑتا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی گئیں کر دیں ایک صاحب کہنے لگے ہم نے تو صرف اکتیس براتی بلائے اچھا لگتا سننا طریقے سے شادی کی نہیں نہیں جو اکتیس بلائے تھے اکتیس کے اکتیس کو ماروتی گاڑیوں کی ایک ایک چابی دی ہے کیا کل قیامت کے دن تمہارا گریبان بکڑا نہیں جائے گا دہیش کے موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے تقریر کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا مال گھر میں لے کے لوگوں کی اصلاح نہیں ہونے والی بچولیوں کو بار بار کہہ کے کہ چار چکے کی گاڑی ہو دو چکے کی گاڑی ہو یہ جو برادری کی دیوارے کھڑی تھی ہے نا بیٹیوں کے آگے بیٹوں کے آگے یہ جو کھندک کھو دی ہے لوگوں نے اس ملک میں نکاح کو شادی کو مشکل کر دیا اب جب نکاح مشکل ہو جائے گا شادی مشکل ہو جائے گی تو زنا عام ہو جائے گا عیاشی عام ہو جائے گی بدماشی عام ہو جائے گی کیوں جب جائز طریقے تک پہنچ ہی نہیں آپ نے سنا ہو گا اسلامی قانون وہ کہتے ہیں اگر کوئی چوری کر دے اس کا ہاتھ کٹ دو سنیے بات کبھی کہ اگر مسلمانوں کے ملک میں اسلامی شریعت کا جان نفاظ ہے اگر کوئی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کٹ دو لیکن پوری بات نہیں سنی اگر چوری کرنے والے کے گواہ یہ کہیں کہ اس نے روٹی کے لیے چوری کی ہے یہ بھوکا ہے اس کے گھر میں بھوک ہے اس کے پاس کام نہیں ہے اس کے تن پر کپڑے پورے نہیں ہے اس نے چوری اس لیے کی کہ دکاندار بڑیا سامان سجا کے بیٹھے اس کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں تو پھر وہ کاضی اس بات کا اختیار رکھتا ہے کہ اس علاقے کے ذمہدار کو اس علاقے کے سرکاری عہددار کو اس علاقے کے بڑے کو اس علاقے کے چودری کو اس علاقے کے صدر کو بلائے اور اس کا ہاتھ کٹ دے کہ تُو نے یہ کیوں نہیں دیکھا کہ تیرے علاقے میں کوئی بھوکا ہے اور اس کو بھوک کیوں جیسے چوری کرنی پڑی صرف چور کا نہیں ہاتھ کٹا جاتا ذمہ دار کا بھی ہاتھ ساتھ میں کٹا جاتا ہے چور کا ہاتھ نہیں کٹا جاتا اسلام میں جو روٹی کے لیے چوری کریں لکھا ہے عمارت شریعہ نے اپنے فضائل میں اپنے مقدموں میں کہ اگر کوئی بندہ کھانے کے لیے چوری کر دے اس کا ہاتھ نہیں کٹ سکتے اس کا کٹو جس کو تم نے صدر بنایا جس کو تم نے پردان بنایا جس کو تم نے وزارت دیئے جس کو تم نے ووٹے ڈالی اس کو بلا کے لاؤ اس کو پوچھو کہ یہ کیوں ہمارے علاقے میں اتنے لوگ جھکیوں میں رہ رہے ہیں کیوں اتنے لوگ خریب ہیں اس کو پوچھو کہ ان کو روزگار کیوں نہیں ملا اس کا ہاتھ کٹنا چاہیے جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں چوری کرنے کے اوپر مجھور ہوئے ہیں جو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرہ بھی ضرور کریں